اسلام علیکم ویڈیو امید کر دوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سات مرلے کے برین نیو گھر کا وزیٹ کرنے والے یہ آپ اس کا فرنڈ ڈی ویشن دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو سٹریٹ بھی دکھا دوں ففٹی فوڈ کی کارپیٹی سٹریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کر کے فرنڈ ڈی ویشن پر روک وال کا یوز کیا گیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب لوگ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں اس طرح کی گھروں کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکوں جو کہ بیس سال کی آسان ایک ساتھ پر یعنی کہ آسان انسٹالونٹ پر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کیش پہ گھروں کی پلیلسٹ رین پہ گھروں کی پلیلسٹ کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ آئیڈیاز یعنی کہ آپ اپنا پانچ مرلہ سات مرلے کسی بھی سائز کا گھر کم قیمت پر کس طرح سے کنسٹرک کر سکتے ہیں یہ تمام در چیزیں آپ کو اس پلیل فارم پر دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو اسلامباد پاکستان میں اپنے لئے ایک ڈیسنٹ سا ایک خوبصورت سگر ریزنیبل پرائس پر مناسب کی مد پر چاہیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے فالو کریں ویڈیو کی طرف واپس چلتے ہیں گیٹ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیل کا گیٹ یوز کیا گیا کار ریم میں تف ٹائلز یعنی کہ آپ کے سکتے ہیں کہ ماربل کا یوز کیا گیا کار ریم میں ہمارا چھوٹر سا گرین ایڈیا ایٹھی ہے گیا جو کسیٹ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے فرن ڈیلیویشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روک وال کا یوز کیا گیا اس ویڈیو کی ڈیمان تمام طرف فیزیلٹیز میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا تو اند تک ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور تمام نہیں آنے والے دوستوں سے ریقویسٹ ہے اگر ابھی تک اپنے چینلن کو سبسکرائب نہیں ہے تو میک شور کریں کہ اپنے چینلن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لائک کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ چھوٹے ہیں اور آپ ہمارے آنے والی دیلی ویڈیو سے اپ ڈیٹڈ رہیں کار پورش میں ہم آگے کار پورش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کار پورش میں اپنی سپیس دی گئے کہ اس میں ایک چھوٹی گھڑی ایزلی پارک ہو سکتی ہے کار پورش کی سب سے پوزیٹیو بات ہے جو پلس پوائنٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ آپ وڈ کا کام دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کار پورش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دورز کے ساتھ جو وڈ کا یوز کیے گئے وال پہ وہ آپ کو بہت کمال کی ویو دیتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس پر نوکر کیو بتا ہے یہ بہت ہی اچھے قسم کو وڈ یوز کیا گیا یہاں پر اس ایریا میں ہم درائنگ روم کی طرف سے کار پورش میں انٹر ہوگئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور جو درائنگ روم کا ہے دیار کا وڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے درائنگ روم کی بات کرتے ہیں تو فلور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے ریڈ کلر کے ٹائلز ہے ویڈ بلیک بورڈر یہ آپ درائنگ روم کو فلیو دیکھ رہے ہیں سیننگ کی بات کرتے ہیں میں آپ کو سیننگ بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو درائنگ روم کو دوسرے انگل سے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو بلکل سامنے سلائیڈنگ وینڈو دی گئی یہ ہمارے پاس وینڈیلیشن پروپس کیلئے درائنگ روم بھی سیننگ کی بات کریں تو سیمبل سے سیننگ کی گئی ہے اس گھر میں جو آپ کو پلس پوائنٹ میں بتا دو کہ اس گھر میں وڈ کا جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے چاہے ڈرائنگ روم میں ڈروورز میں ہو باتھروم میں ہو وہ جہاں پر بھی ہو وڈ کا بہت ہی کمال کا یوز کیا گیا یہ آپ دیکھ سنگتے ہیں کہ ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنش کی درمیان سپریشن ہے آپ اس میں کورنر یہ شیٹ رہے گا کہ مکمل طور پر اس کو کلوز آؤٹ کر سکتے ہیں ہم آگے ہم نے ٹی وی لاؤنش میں ٹی وی لاؤنش کی بات کرتے ہیں تو رائٹ سائٹ پر ہمار پاس آجاتے ہیں میڈیا وال میڈیا وال کو جس چیز سے کور کیا گیا وہ ایک شیٹ کی ذر سے کور کیا گیا یہ آپ کی مین انٹرنس ہے چونکہ کارپورش کی طرف آپ ڈیریکلی آسکتے ہیں ٹی وی لاؤنش میں ٹی وی لاؤنش کا آپ فلیو دیکھ رہیں فلور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگر لگے ڈائیس کا یوز کیا گیا بلیک بورڈر دیئے گئے اور لائٹنگ کے یوز کیا گیا بہت خوبصورت بہت کمال کا لائٹنگ کے یوز کیا گیا سیمپل روڈی سیم سے سیننگ دی گئی ہے ٹی وی لاؤنش میں اور بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹی وی لاؤنش کے لیے جو شیٹ کا یوز کیا گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو وڈ کے ذریعے سے جو میڈیا ایریا بنایا گیا وہ بھی اس میں بھی کمال کا وڈیوز کیا گیا یہ گھر فیصل ٹاؤن اسلامباد سیکٹر ایف ایٹین میں لوکیٹڈ ہے اس گھر کی ڈیمانڈ ٹو کروڑ ایٹی لے کے جو کی نگوشیہ بل ہے اگر آپ اس گھر کے لیے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا وہاں سے آپ میرے ساتھ اس گھر کے لیے کونٹیک بھی کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی اس گھر کے بارے ہیں مزید ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں ہم آگے اپنی گراؤن فلور کے فرس بیوڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں گے فلور پہ جلو ٹائلز بلیک بورڈر بلکور سامنے آپ کو ایک فریم سہی رہے دیکھ رہا ہے وہاں پر آپ اپنا کوئی پکچر یا پینٹ وغیرہ کوئی بھی سیف کر سکتے ہیں سیمپل سیسننگ کی گئی ہے لیٹ سائٹ کا ہمارے پاس آجاتا ہے بات ہی ریا سامنے سلائڈنگ ونڈو دی گئی ہے سنگل ڈبل ونڈو ہے ڈروورز جو کہ آپ نے نورمل گھروں میں دیکھیں ہوں گے خاص طور پر میری ویڈیوز میں تو بہت سے جتنے میں گھر کوریش کیا گئے ہیں نورمل یہی ڈروور یوز کیا گئے ہیں تو نورمل ڈروور ہیں باتروم یہ بات کرتے ہیں تو سیمپل سی ونڈی دی گئی ہے باتروم کے جو پلس پوائنٹ ہوئی ہے کہ والس کے اوپر تک ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے اور باتروم کے ہیڈ بھی کافی اچھے رکھی گئے یہ جس کی وجہ سے باتروم کا فیش پیسز نظر آتا ہے ایمین کا موڈ کا یوز کیا گئے باترومیں اور بلیک این وائٹ کلر کی کومبو ٹائلز کے یوز کیا گئے اپنے فرس بیٹروم سے نکلتے ہیں چلتے ہیں اپنے گراؤنڈ فلور کے سیکنڈ بیٹروم کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فلور پر یلو ٹائلز یہ گھر کمرشل ایریا پارک سکول مرکز مین بولی وار فیصل ٹاؤن کی مین گیٹ سے مین جیٹ روڈ سے ایزیل ایکسیسے بلے فائف تو ٹین منٹس میں آپ کے پاس تمام تر فیسیلٹیز جو آپ ایزیل ایکسیس کر سکتے ہیں سوئی گیس اویلی بل ہے بورنگ وارٹر اس میں اویلی بل ہے الیکٹر سیٹنی انڈرگراؤنڈ ہے انڈرگراؤنڈ سیسٹم ہے یعنی کہ مورنڈ ڈیزیل سے ایک گھر ہے بنایا گیا گھر ہے تمام تر ایمینٹیز تمام تر فیسیلٹیز اس میں کمپلیٹ شکا ہے سیکنڈ ڈرائنگ روم کو آپ لوگوں نے دیکھا سیکنڈ ڈرائنگ روم میں بھی سیمپل سے سیلنگ کی گئی ہے باتروم میرے کی بات کر دیں تو بلکل سامنے جو آپ کو ڈور نظر آ رہا ہے یہ بیک سیٹ کے لون کو کنک کرتا ہے جو کیسیٹی کی بائیلاس کے مطابق آپ چھوڑنا پڑتا ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ووڈ کا کافی اچھا کامال کے یوز کی گیا آپ باتروم کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بہترین قسم کا یہاں پر دور یوز کیا گیا باتروم کے لیے بھی انگلیش کا مورڈ کے یوز کیا گیا رائٹ سائٹ میں میں منٹی دی گئی ہے سیمپل سے سیلنگ دی گئی ہے اور اگزاسور منٹی لیٹر کامپل سے یوز کیا گیا ہر ایک باتروم میں اپنے سیکنڈ بیٹروم سے نگلتے تو چلتے ہیں اپنے کیچن کی طرف اوپن کیچن رکھا گیا لیکن کیچن کو اس ڈیزائن میں بنایا گیا کہ اگر آپ اس کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک کوٹن لگا دیں ایک شیٹ لگا دیں تو آپ اس کو ازلی سیپریٹ کر سکتے ہیں کیچن کا فل ویو دیکھ رہے ہیں وودن کلر کے ڈروور کا یوز کیا گیا فلور پر وائٹ ٹائز دیئے ہیں بلیک کلر کا بورڈر ہے گرنائٹ کے یوز کیا گیا سلاف کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوئے یہ بھی وود کا بنایا گیا ہے سلائڈنگ وینڈو دی گئے یہ ونٹیلیشن پروپس کے لیے یہ آپ کا سنگ کے لیے آ جاتا ہے کیچن کو اوپن رکھا گیا سیمپل سے سیننگ کی گئے جیسے کہ میں نے آقا تھا کہ لائٹنگ کا کافی ڈیسنٹ طریقے سے کافی کمال کا یوز کیا گیا ہے ہمارا گران فلور اس میں کور ہو جاتے ہیں گران فلور کا اور فرس فلور کا دونوں کا سپریٹ لینٹرنس ہے جو کہ اس کے بعد میں آپ کو کلیر کر کے بھی دکھاؤں گا اگر آپ اپنا اپر والا پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں آپ گران پورشن میں خود رہ سکتے ہیں اور آپ پورشن رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہاں کا رینٹل ویڈیو اگر بتاؤں تو یہاں پر ایک پورشن ایزیلی ٹوینٹی فائیو سے لے کر تھرٹی تک ایزیلی نیٹ آؤٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں آپ کو کہا یہ ایکسس آتی سیدھا کارپورچ سے آتی ہے فرس فلور کو تو یہنے کی دونوں کی انٹرنس سے ایکسس جو باکے گئے ہم اگر اپنے فرس فلور پر فرس فلور میں سب سے پہلے جاتا ہے اپنے ٹیرس کی طرف ٹیرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیرس کو کافی ہوج رکھا گیا کافی شپیسے سے رکھا گیا اور اس کی وجہ ہے کہ جو آپ کے نیچے کارپورچ کے کارپورچ کے پوری ایریا پر اوپر ٹیرس بنا دیا گیا سیم ٹائل سیم بورڈر کا یوز کی گیا ٹیرس میں اتنی سپیس دی گئی کہ اس میں ایٹ ٹو ٹین پرسن ایزی لی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ چاہئے تو آپ اس کو از اسٹیڈی روم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت موٹیویشن مل دے کہ میں آپ لوگ کے لئے امیزنگ اور خوبصورت گھر لے کر رہا ہوں اور انشاء اللہ نیکس میرا پلینے کے میں انسٹرانمنٹ پر بہت ہی خوبصورت بہت ہی امیزنگ قسم کے گھر لے کر آنے والوں اور بہت ہی چی پرائس پر اپنے فرس لوگ کے ٹیوی لاؤنش کی طرف کوئی قیسٹ کریں گے کیونکہ سیم ڈیزائن سیم پیٹران ہے اگر آپ لوگوں سے ویڈیو سکپ کرنا چاہتا ہوں تو آپ ویڈیو بھی سکپ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ میرا کام میں میں آپ لوگ کو ایک اور ویو ایک لوگ دکھا دیتا ہوں تھا کہ آپ لوگو زیادہ بہتر آئیڈیو آپ پرپورشن کا اپنے ٹیوی لاؤنش دیکھا تھوڑی سی ڈیزائننگ میں چینجیں گے لائٹنگ میں چینجیں گے ٹیوی لاؤنش میں چینجیں گے باقی سیم سیززہ رکھا گیا ٹائل سیم ہے برگ بورڈر سیم ہے اوپن کیچن رکھا گیا یہاں پر بھی ہمارے ساتھ لائٹنگ کا کافی کمال کی اس کیا گیا پورے گھر میں اگر اگر وڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کی طرف بڑھ رہے تو کچن کی سلیف کا جو نیچے والا ایریا وہ بھی وڈ کی ذریعے سے کور کر دیا گیا یا ہمارے پاس آ جائے تیمیڈیا جس کو شیٹ یا وڈ کی ذریع سے آپ کے سکتے ہیں کہ ڈیزائن کیا گیا کچن میں آ جاتے ہیں کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وڈن کلر کے ڈروپر کا یوز کیا گیا اگر سلیف کیلئے ہمارے پاس گرینائٹ کا یوز کیا گیا سلیف اور کیمنٹس کی بیٹھ میں جو سپیس ہے وہاں پر وڈ ٹائلز کا یوز کیا گیا لیٹنگ کے بودی کے عمال کیا گیا سیمپل سی سیننگ کی گئی ہے اگر میں آپ لوگ کو دیکھاؤں تو یہاں پر بلیک کلر کا سٹوو آ گیا ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے وینڈو وینڈو سے بھار کا ویو کافی اچھا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فرس بڈر کے کیجن کی وینڈو سے یہ آپ کے سکتے ہیں کہ بیٹروم کی وینڈو سے بھی بھار کا کافی خوبصورت بھی ہوئے آپ کو نظر آتا ہے ہم آج جاتے ہیں اپنے فرس بڈر کے فرس بیٹروم کی طرف بلیک بورڈر و وائٹ ٹائلز بیٹروم کا فل ویو دیکھ رہے ہیں بیٹروم کی سیننگ کافی کم مال کی کی گئی اس بیٹروم کی سیننگ مجھے پرستانی زیادہ پسند آئے آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ کو اس گھر میں کون سا ورگ زیادہ بہتر پسند آیا ہے ووڈ کا گامہ چلا گیا آپ لوگ کو گھر کی ڈیزائنگ اچھی لگی یہ گھر کا انٹیئر اچھا لگیا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتانے ہیں اگر آپ اسلامباد ایرول پرنڈ کی کسی بھی ایریا میں اپنا گھر سے رہوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے بھی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں کانسٹرکشن کے ریلیٹڈ آئیڈی آز کے لئے بھی ہم نے ہمارے پاس آجاتا ہے باتھروم ایریا اسے پہلے میں آپ لوگ کو بیڈروم کا فلیو دکھا دوں تا کہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکے یہ ہمارے پاس بیڈروم کا فلیو ہوئے ایک دوسرے انگل سے یہ آگیا آپ کے پاس سیلنگ سیمپل سی ڈیسنگ قسم کی سیلنگ کی گئی ہے فیصل ٹاؤن ایف ایٹین کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا چنوں کہ یہ مین فتہ جنگ روڈ پہ لوکیڈڈ ہے موٹروے ایم ون سے ٹو منٹ کے ڈرائیف پہ ہیں انٹرنیشنل اسلامباد ایرپورٹ سے یہ ہے ٹین ٹو فیفتین منٹ کے ڈرائیف پہ اور اگر آپ میں اسلامباد دی رہے کی طرف جاتے ہیں تو تو موٹروے آپ ایزیلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیف منٹس میں اسلامباد پہت سکتے ہیں کافی ڈیولپ ایریا ہے کافی ڈیولپ سوشیٹی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے منٹین گئے گئے سوشیٹی کو آپ اس کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گھر فیسل ٹاؤن کے بلوک ہے یعنی کہ فیسل ٹاؤن کی سب سے پرائم لوکیشن میں یہ گھر لوکیڈ ہے فیفٹی فوٹ کی سٹریٹ ہے اس گھر کے اگر صرف پرورٹ کی ویلیو کی ورث کی بات کی جاتے ہوئے پر آپ لوگ کو ساتھ میں رہا پرورٹ آراؤنڈ ملتے ہیں ایٹی فائیو ٹو نائنٹی لیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حساب سے اگر گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بلکل مناسب ڈیمانڈ ہے آپ اس کے لئے نیگوشیبل بھی جو کہ ہے آپ اس کے لئے اسے کونٹیک کرنا چاہتے کر سکتے ہیں ہم اگر اپنے ڈرینگ روم میں چونکہ آپ پرپورشن ہے ڈرینگ روم کو اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے کہ آپ اس کو بیٹروم بھی یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرینگ روم کو فل وی نیچے سیم ٹائلز یوز کیے گئے ریڈ کلر کے بہت ہی خوبصورت قسم کی سیننگ کی گئے بلیک بورڈر ہیں لیفٹ ہیڈ پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں باثروم آپ اگین اس کو سٹریٹ یا کورن کی زر سے سیپرٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس آ گئے باثروم وائٹ ٹائلز بلکل سامنے ونٹی دے گئی ہے لیفٹ ہیڈ میں ہمارے پاس انگلش کا موڈ آ جاتا ہے ٹائلنگ روم کو ایک انٹرنس جو ہے ہمارے پاس ٹائلز سے بھی مل جاتی جو کہ میں نے آپ کو ٹائلز میں لیتے ہوئے دکھائی تھی ہمارے اپنا فرس فلور ہمارے یہاں پر کور ہو جاتے ہیں اور ہمارے چلتے ہیں اپنے سیکنڈ فلور یعنی کے ممٹی کی طرف سیم سٹیرز جاتی ہیں ہمارے پاس ممٹی ممٹی میں چلتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر سرمنٹ روم بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ آٹیج پاتھروم بھی دیا گیا لیکن ویڈیوز ہیمتی لیند تھی نہ ہو تو اس پر کور نہیں کیا گیا یہ آپ روف ٹاو کا فلیو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ڈیولپ ایریا میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے بہت ہی بہترین جگہ بھی یہ گھر لوکیٹڈ ہے جس طرح میں یہ نبوکا کے تمام در فیسلیٹس کو یہ ایزیلی ایکسیس ایوال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف گھر بنے میں ڈیولپ ایریا ہے فیفٹی فوڈ کی کارپیٹڈ سٹریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سامنے میرے سامنے آپ کو کمرشلی آزو وغیرہ دکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ پارک کمرشلی آزو بلکل سامنے اگر میرا کیمر آپ کو دکھا سکتے ہیں تو سکول بھی آپ کا نظر آ رہا ہوگا مجھ اجازت دی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی تو میک شور کے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیرو ویڈیو کو لائک کرو زیر زیر شیئر کریں میں دیکھلی ویڈیو میں تب تکیلے اللہ حافظ